موسیقی آدھاب ناظرین ای ٹی وی بھارت میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہم بات کریں گے پھر ایک بار ملکی سیاسی اور سماجی صورتحال پر اس سے چیلنجز سے متعلق اور اس موضوع پہ گفتو کرنے کے لیے جو شخصیت ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے تقریباً گدشتہ ایک آشرے سے آپ ان کی سیاست اور ان کے خیالات اور مختلف موضوعات پہ ان کی تقاریر اور خطابات سنتے رہے ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب عصد الدین و ایسی صاحب ظاہر ہے کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو مددہ ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو ان کو اپنا ایک بڑا رہنما تسلیم کرتے ہیں ایک ایسی بھی تعداد ہے جو ان کو متنازع شخصیت قرار دیتی ہے بہرحال یہ ایک شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں تو پرائراز گفتگو کرتے ہیں عصد الدین و ایسی صاحب بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے جی صدریا اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے جی اللہ حکر تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ تمام کوششوں کے باوجود آپ لوگ اس طرح کامیاب ہوئے یہ جو ہمارا عوامی رابطہ ہے وہ مسلسل عوام سے ہمارا رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی کا راز بھی ہے جو ہمارے مرہوم صدر صلاح الدین و ایسی صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا اور ہم نے اس کو آج بھی جاری اور ساری رکھیں اور پھر ہمارے مختلف جلسے ہوتے ہیں اور ہم سب سے بھی بات دے ہیں کہ اس میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہیں بزرگوں کی دعائیں ہیں عوام کی محبتیں ہیں اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کی بے انتہا بے لوس محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام امیلیس تھے وہ دوبارہ کامیاب مجید صاحب جب انتخابات مکمل ہوئے اور آپ تقیباً نتائش کے ایک روز قبل جہاں تک مجھے یاد ہے آپ وزیرالہ کے رہائشگاہ پہنچے اور آپ نے جو ٹوئٹ بھی کیا اور بعد میں آپ نے ایک پریس کانفرنس میں بیان کیا اور آپ بہت ہی پورے اعتماد تھے ظاہر ہے اسی کے حساب کہ بھئی نئی حکومت جو تشکیل ہوگی دوبارہ کیسی آر صاحب کی ہوگی بہت اعتماد کے ساتھ آپ نے جو باتیں کہیں تقیباً نتیجہ بھی ویسے ہی نکلا آپ کو وہ کیا چیزیں تھیں جو کیسی آر صاحب نے کی تھی جو ان کے ایسے کارنامے تھے جن سے اتنی زیادہ امید تھی کہ وہ اتنا بہتر کر پائیں گے دیکھئے تیلنگانہ تشکیل تیلنگانہ کی مندلس اتحاد مسلمین نے مخالفت کی وہ ایک تاریخی بات ہے اور سچائی بھی حساب کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا مگر ایک نئی ریاست کو کھیچ اندرشکر راؤ نے جو رخ دیا وہ خابل تعریف ہے خابل مبارک باد ہے وہ کہ ایک نئی ریاست کو انہوں نے اسٹیبلائز کیا ساڑھے چار سال میں کوئی فساد نہیں ہوا ہائیسٹ ایکنومک گروت کسی سٹیٹ کی ہندوستان میں ہے تیلنگانہ کی ہے بائیویس پرسنٹ کے خریب اور ہیدراباد کو انہوں نے پروموٹ بہنتیہ ہیدراباد کو بہترین طریقے سے پروموٹ کیا خاص طور سے ان کے فرزن ہمارے دوست کیٹی راما راؤ نے بڑی محنت کی ایریگیشن پروجیکس میں ہریش راؤ نے کافی جو ذمہ داری سی ایم نے دی اس کو پورا کیا مسلمانوں کے لیے اخلیتوں کے لیے ہندوستان میں کہیں بھی ایسا پروریم نہیں ہوگا دیکھئے آپ اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی غربت مسلمانوں کی پس ماندگی تعلیم سے دوری کی وجہ سے اس ریاست میں تیلنگانہ میں اخلیتی ریزیڈنچل سکولز خائم کیے گئے اور آج دو سو ایک سکول میں چھٹی جماعت سے بارویں جماعت تک تعلیم فری ہے آپ خود سنچئے کہ پچاس ہزار مسلمان بچے اور بچےوں سے پڑھ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا ہے ابھی مسلمانوں کے تھی بہرحال ایسا سارے اقدامات کی لیکن ایک جو تشویش تھی وہ یہ کہ لوگ کہتے رہتے وہاں پہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بارہ فیصد مسلمانوں کو جو ہے ریزورشن دیں گے تعلیمی اداروں میں بھی اور ملازمتوں میں بھی وہ شاید وہ پورا نہیں کر سکے دیکھیں بارہ فیصد کے تعلق سے تلنگانہ کے اسمبلی میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اسیز اسٹیز کے لیے بھی ایک ریزولوشن پاس ہوا کیونکہ تلنگانہ ریاست میں اسی اور اسٹیز کا پاپولیشن آبادی میں ان کافی اضافہ ہے دوہزار گیارہ کے سنسز میں تو اس میں بھی بڑھانے کے لیے دو ریزولوشن تلنگانہ کے اسمبلی انانیمسلی پاس ہوئے اور اس کو منظور کروار کر مرکزی حکومت کو بھیجایا گیا اور نریندر موڈی سے کہا گیا ان کے حکومت سے کہ بھئی آپ اس پر کاروائی شروع کریے فوراں اور نا صرف مسلمانوں کو بلکہ عدیواسیوں کو بھی اور شیڈیول کاس کے لوگوں کو بھی دیجئے تو مرکزی حکومت نے اس کو خبول نہیں کیا ملک میں جو موجودہ فضاء ہے جس طرح کی سیاست ہے جس طرح کا اس وقت معاشرہ بکھرا اور ایک خاص طبقہ خاص طور پہ اس کے اندر ہلکی سی بیچینی ہے وہ ظاہر ہوئے نہ ہو لیکن جب آپ گفتگو کریں گے جب آپ دیکھیں گے تو ملتی ہے اس پہ آپ کے کیا ردعمل ہے کہ جو اس وقت ملکی سیاست ہے جس موڈ پہ کھڑی گئے نہیں یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ساڑھے چار سال کے بی جے پی کے دور اختدار میں اور مختلف ریاستوں میں جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور وہ تشدد جو ہوتا ہے ان کو حکومت کی طرف سے پوری تائید حاصل ہوتی ہے اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک گائے کے نام پر مسلمان کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا تھا پھر شیڈل کاس کو اب جو وردی میں پولیس آفیسر ہیں ان کو تک چھوڑا نہیں جا رہا ہے بلند شہر کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں ماب لنچنگ کے نام پر کیا کیا نہیں ہوا لب جہاد کے نام پر مگر ایک بات ہم کو بہت اہم جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کے اس حرکات کو ان منظم پلاننگ اور پروگرام تہہ جو کام اور اس میں کانگریس بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ آج ملک میں آپ کہہ رہے ہیں ملک دو راہے پر ہے صحیح ہے ملک تو یہ کانگریس اور بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ بڑا ہندو کون ہے لیکن کانگریس کا ایک بیان یہ بھی تو وائرل ہوا نا جہاں پر کامل جو کمپین سنبھالے ہوئے تھے صدر کے طور پر ریاست میں انہوں نے مسلمانوں کے وفد سے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ تو ایک پرانی کہانی ہے یہ تو ایک پرانا گانا بن نغمہ بن چکا ہے جو ہم میں اپنے زندگی کے چالیس سال سنتے آنے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ تھے ملیانہ ہوا آپ ہمارے ساتھ تھے ہاشم پورا ہوا آپ ہمارے ساتھ تھے نلی ہوا آپ ہمارے ساتھ ہیں بابری مسجد کی شہادت ہوئی آپ ہمارے ساتھ ہیں بھاگل پور ہوا بھیونڈی ہوا آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے نا پھر بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر سچر کمیٹی جھوٹی ہوگی رنگنات مشرا بھی جھوٹی ہوگی کمیشن ریپورٹ کنڈو کمیٹی کی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم برباد ہو چکے ہیں اب اس سے زیادہ تو نیچے نہیں جا سکتا ہے مسلمان سمندر کی تہہ کے نیچے تو کچھ ہوئی نہیں ہو گئے نا مہا پر تو ابھی سائنس نے اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں تو اب آپ تو ویسی صاحب یہ بتائیے آپ کی بات اگر درست بھی ہے اور مان لے جائے کہ یہ بالکل صحیح ہے تو بھی جو موجودہ صورتحال ملک کی ہے اس میں بی جے پی جیسی ایک فرقہ پرست طاقت جس کو کہتے ہیں لوگ اس کو شکست دینے کے لیے اب ظاہر ہے سو دن تقریباً باقی ہیں عام انتخابات میں اس کے لیے آپ کی کیا حکمت حملی ہے آپ کیا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو میں آپ کے پچھلے دو تین سوالات میں میں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی دیا اور کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے ہمارا وطنی عزیز جو ہے وہ صرف دو پارٹیز کے یہ حکومت کر کے ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہندوستان کی جو ڈیورسٹی ہے اس کو اگر ریفلیک کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ایک غیر کانگریسی غیر بی جے پی حکومت اس ملک پر حکومت کرے تب ہی جا کر اس ملک کی ڈیورسٹی اس ملک کا پرولرزم اس کا تحافظ ہوگا صحیح معنوں میں فیڈرلزم کے جو معنی ہیں وہ پورے ہوں گے ریاستیں جتنی ہیں ان کو ان کے حقوق ملیں گے یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ہمیشہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے تو کانگریس کو لائیے یہ کب تک چلتا چلتا رہ گیا ہم تو محتاج نہیں ہیں تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ دوزار انیس میں علاقائی پارٹی بہت بڑا رضا کریں گے اور بغیر ان کی تائید کے انشاءاللہ کوئی حکومت نہیں بنا پائے گا اگر لوگ خود کھل کر کے کانگریس کی حمایت کرنے لیں گے تو ظاہر ہے دو نہیں نہیں کوئی کوئی کانگریس کھل کے حمایت نہیں کر رہا ہے وہ ان کی نجی رائے تھی ڈی ایم کے کے صدر کی اور ہاں اگر اگر یاد رکھی ہے اگر راہول بنا میں موڈی مقابلہ ہوگا تو پھر موڈی کو فائدہ ہوگا ہم وہ نہیں چاہتے آپ نے لیکن کہا تھا یہ الیکشن سے پہلے کہ شاید راہول گانیچ ان میں اتنی سکت نہیں ہے بلکل نہیں ہے وہ اس کو شکست دیں گی لیکن انہیں دیا رہا ہے تین ریاستوں میں تو کہاں دیا ہے کہاں دیا ہے اس کو آپ کامیابی کہتے ہیں یہ تو بھائی وکٹری بھائی ڈی فالٹ ہے اگر وہاں پر کوئی تھرڈ پارٹی ہوتی ریجنل پارٹی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اور کھیلنے مزہ آ جاتا ہے بھائی ڈی فالٹ ہے بھائی آپ کم سے کم راجستان میں اتنی سیٹوں پر بی جے پی کو لانا چاہیے تھا جتنی سیٹوں پر آپ کا حال ہوگا ہے دوزار تیرہ میں بی جے پی کا برابر وہاں پر موقع پر رہا چھتیز گرد یقین ہے نا آپ کی کامیابی مانتا ہوں میں کچھ امور جن کا تعلق ظاہر ہے براہ راست اقلیتی برادری یا مسلم برادری سے ہے اس میں طلاق ہے بابری مسجد کا مسئلہ ہے یا دار القضاء کا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے ذکر کیا تھا بھی بابری مسجد کا اور میں اس کو یہیں سے شروع کروں گا کہ اب تو خود نرس مہاراو نے کہیں ایک بار وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے اثریں نو تعمیر ہوگی مسجد کے لیکن اب تو کانگریسی بھی کہنے لگے ہیں کہ بی جے پی کے بس کی بات نہیں ہم بنائیں گے اور ظاہر ہے بی جے پی مقدمہ عدالت میں ہے اور بی جے پی کے لوگوں کی اب تو کیا کانگریس سیکلور ہے بھی بلکل وہ سیکلورم کی نہیں اگر کانگریس خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے خود تالے کھلوائے سی پی جوشی کا بیان یہ کوئی چھوٹے موٹے لیڈر نہیں ہے کانگریس کے اور ہم مندر تعمیر کریں گے تو مسلمانوں کو آنکھ کھلنے کے لیے اپنے بیدار ہونے کے لیے کافی ہے ہم جو بات ان سے کہہ رہے ہیں جو ہم کو کل تک تنخید کرتے تھے کہ آج وہ خود دیکھ لیں کہ بھئی جو آپ کی مسجد کا تالہ کھولے اسے کلر ہے جس جگہ پر آپ نے پانسو سال تک حیال السرہ حیال الفلاہ کی صدائیں دیں جہاں پر آپ نے آپ کی نگاہوں کو اور اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا آپ کہہ رہے ہیں مہامر مندر منا دیں گے تو پھر یہ سے کل رہی ہے کانگریس کا اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان دون میں کوئی فرق نہیں ہے اس ملک کی سیاست جس سمت جا رہی ہے وہ کانگریس اور بی جے پی یہ تیع کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہندو نیشنلیس کون ہے سب سے زیادہ جنوزار ہندو کون ہے اسی میں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہی چیز نفرتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف کیوں کیونکہ ان دو یہ دو پارٹیز یہ کھیل کھیل رہی ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا اور سیاسی ماہر بھی ہے کہ بابری مجد کا مسئلہ بھارتی جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ مسئلہ مسلمان ہندو سے زیادہ ایک مسئلہ انصاف کا مسئلہ ہے اور اس میں انصاف ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوا وہ کیسے آپ پوچھیں گے تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس وقت انیس سو فورٹی نائن میں وہاں پر مورتیاں رکھی گئی ہم کمپلیننٹ ہے آپ نے ہماری عبادتگاہ کو مجد میں نماز سے رکھ دیا آپ نے ریسیور اپائنٹ کر دیا وہاں پر پھر آپ نے وہاں پر پوجا شروع کر دی ہم کوٹ سے ہمارے کو انصاف نہیں ملا اس وقت پھر تالے کھولے گئے اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا دس منٹ کے اندر تیس پیچ کا آرڈر دے دیا گیا ہمارے کو بغیر بحث ہوئی سپریم کوٹ میں جا کر تیخون دیا گیا کہ ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ نے مسجد کو شہید کر دیا اور پھر وہاں پر آپ نے یہ یہ میکشفٹ مندر بنا دی تو ہر محاص پر تو یہ تو کون سا انصاف ہو بتائیے اسی لئے ہم کریں کہ یہ مسئلہ انصاف کا ہے اور انصاف کا تخاظہ یہ ہے کہ مظلوم سے انصاف ہو جب مظلوم سے انصاف ہوگا تو یقینا یہ تو انصاف اور انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انصاف کا ہے یہ مسئلہ جسچس کا ہے یہ مسئلہ مسلمان ہندو سے بڑھ کر جسچس کا ہے مگر سنگ پریواری طرف سے ہمیشہ آستھا کی بات لائی جاتی ہے آستھا نہیں یہ ٹائٹل سوٹ ہے وحیس صاحب ہوتا یہ رہا ہے کہ جیسے طلاق کا مسئلہ یا دعا القضاء کا مسئلہ اس طرح کی چیزوں پہ تو کیا ہوتا تھا کہ حکومت وقت کئی بار مسلم تنظیمیں ہیں ان سے صلاح مشورہ کرتی تھی جیسے کبھی مسلم پسل لابورٹ سے یا جو آپ جیسے شخصیات ہیں یا دیگر ادارے ہیں جب اسلامی ان سے کئی بار گفت شنید ہوتی تھی کوئی راستہ نکلتا تھا لیکن پچھلے چار پانچ برسوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تنظیمیں ایکزسٹی نہیں کرتی یا ان کو کبھی بلائے نہیں جاتا ہے یہ آپ کو کبھی محسوس کہتے ہیں اس خلاقوں کی ایسا کیوں ہے یہ تو بی جے پی کی پالیسی ہے بی جے پی کی پالیسی ہے کہ وہ آہ ٹرپل تلاخ کے مسئلے میں ناخد کے پارٹی میں موجود مسلمانوں سے بات کی بات چید کی تو وہ جب ان سے ہی نہیں بات کر رہے تو دیگر تنظیموں وہ کیوں بلائیں گے تو ان کا ٹھیک ٹرپل تلاخ کے مسئلے بی جے پی کا مقصد کیا ہے عورتوں کے انصاف کے نام پر اصل نشانہ شریعت ہے جو مسلمانوں کی جو مذہبی شناخت ہے جو ہندوستان کے آئین میں ہم کو اس کا پروٹیکشن دیا گیا ہے آرٹیکل ٹونٹی سکس اور آرٹیکل ٹونٹی نائن کے تحت ٹونٹی نائن دیکھ انفٹیڈ رائٹ ہے تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مذہبی تشخص کو ہماری مذہبی شناخت کو ختم کیا جائے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور یہی بات ہم بتا رہے ہیں سب کو عورتوں سے انصاف آپ کریں گے اتنے فسادات کی آپ کی داستانیں ہیں گزرات میں اگر عورتوں سے انصاف کرنا ہے تو ہندوستان کے وزیراعظم کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو ایم پی صاحب کی بیوہ آج بھی لڑ رہی ہے جن کو گلبرک سوسائٹی میں زکیہ جعفری کو بلا کر ملنے سیون ریس کوس روڈ پر ہندوستان کے وزیراعظم اگر اتنا عورتوں سے مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق کی ماں کو بلا لیں پیلو خان کی خاندان والوں کو بلا لیں حافظ جنید کی ماں کو بلا لیں علی مدین انصاری کی بیٹی کو بلا لیں رکبر خان کے بنگال سے بلا لیں ان کی بیوہ کو ملیے انصاف کون سی محبت ہے مسلم خواتین سے نشانہ تو ہماری مذہبت شناخت پر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہندوستان میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی مذہب کے اوپر چلیں تو اسی لیے یہ پہلا حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم تمام کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ٹرپل طلاق یقیناً ٹرپل طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ ہنفی مسئلہ کے لوگوں زیادہ ہے مگر میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس وقت کیٹرنی جنرل جب بحث کی اور ججمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہے پیج نمبر سیونٹی تری پر انہوں نے کہا کہ آپ ہر قسم کے طلاق کو ختم کر دیجئے یعنی اہلِ حدیث جس طریقے سے طلاق دیتے ہیں ہنفی شافائی اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں فق جعفریہ سب کو ختم کر دیں تو یہ پہلا ختم ہے کل پھر وہ بھی کریں گے یہ تو ان کے جج لکھا انہوں نے کہا تو جج نے پوچھا کہ پھر طلاق ایسا کریں گے بولے ہم خانون منا دیں گے یہی تو ان کی سادش ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مذہبی شناخ پر حملہ آئی ہے آپ کے مخالفین کہتے ہیں جو آپ کی سیاست سے متفق نہیں ہے ان کا الزام عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ویسی صاحب ان علاقوں میں جہاں مسلم اکثریت ہے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہاں پہ جو مضبوط امیدوار ہے دیگر پارٹیوں کا وہ ہار جائے اور بی جی پی جیت جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ یہ بیچارے آہ ان کی سونچ چھوٹی ہے اور یہ کانگریس کی غلامی میں اتنی آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو خواب میں بھی کانگریس کے خلاف سننے تیار نہیں ہے لوگ سچائی یہ ہے کہ تیلنگانہ میں بی جی پی کی طاقت اگر کم ہو گئی کانگریس نے ہرایا کیا مندلس اتحاد المسلمین نے بی جی پی کوئی شکست دی وہاں پر آج ڈیپوزٹ ضبط ہو گئی کتنے سیٹوں پر بی جی پی کی تیلنگانہ میں معلوم آپ کو ایک سو انیس میں سے اسی اسی سیٹوں کے خریب بی جی پی کی ڈیپوزٹ ضبط ہوئی ہے ایٹی سیٹوں پر آپ نے کیا ہم نے کیا اور آپ نے کیا کیا آپ نے پندرہ سال کی انٹین کمپنسی میں بی جی پی کا صفائے نہیں کر پایا مدیو پردیش میں راجستان میں ڈلی ہم نہیں لڑے آپ ہار گئے جمہو کشمیر ہم نہیں لڑے آپ ہار گئے جھارکن ہم نہیں لڑے آپ ہار گئے کانگریس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایک الہائدہ سیاسی آواز کبھی نہ پیدا ہو ان کا یہی ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ ہم کو اوٹ ڈالتے رہے ہم کو اپنا خائد مانتے رہے اور آپ کا کام صرف اوٹ ڈالنا ہے اور ہم آپ کو بدلے میں افطار کی دعوت دیں گے خاجہ اجمیری کی درگا پہ آپ کو ایک پھول کی چادر دیں گے کہ جا کر چڑا دو ہمارے نام پر ہم کو نہ ہمارے گھر کا تحفظ کریں گے نہ ہمارے نوجوانوں کا تحفظ کریں گے نہ ہم کو تعلیم یافتہ بنائیں گے نہ ہم کو زندگی میں ترقی کے مواقع دیں گے میں اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو غلام نے بھی عزت نے سچ کہہ دیا نا کہ میرے پارٹی کے ہندو لوگ جو پہلے بہت بلاتے تھے انتخابی مہم میں اب ٹوئنٹی پرسنٹ مجھے نہیں بلاتے اس لیے کہ میرے بلانے سے ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ہار جائیں گے سلمان خرشی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے بھرے پڑے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے کانگریس کے خائدین کے بڑے بڑے جو مرکیزی کیابنٹ میں بڑے بڑے حدوں پر فائز رہے میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کو ہندوستان کے سمیدان نے سہولتیں دی ہیں جو گیرنٹیز دیں اس کو استعمال کریے سعوددین اویسی کی بات کو ہرگز مت مانی آپ مگر خدا کے لیے اپنے سونچ اور اپنے سیاسی مقصد کو لے کر آگے بڑھئے تو اویسی صاحب کو کیا یہ مانا جائے کہ آپ ان کی قیادت کر رہے ہیں نہیں ہرگز نہیں میں کبھی مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہوں گا نہ میرا نہ میری کوشش ہے نہ میری انیت ہے اور اللہ جانتا ہے اس بات نہیں میرا مقصد سے بے کی ہے کہ اندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کو دلیتوں کو ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے اور ہماری جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی سیاسی آواز نہیں ہوگی تو آپ کو محلے کا کوئی ایک کتہ بھی پلٹ کر نہیں پوچھے گا آپ کو جب تک آپ کی آواز رہے گی تب سب آپ کی عزت کریں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو دلیتوں کو کہ ہماری آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل وائس ہو جو کانگریس کے تابع نہ ہو اور نہ بی جے پی سے خوف کرتی ہو اس کی جدوجہد نہیں کریں گے آپ کریں میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں نہیں ہوں اور ان کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں بلکل کوئی تو کوئی کرے گا نا کوئی تو چلے گا نا سر دیکھئے ستر سال میں بہت سے لیڈر آئے ان کو مبارک ہو میں اپنے اس قاض کا ایک سپاہی ہوں اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے مجھے کوئی یہ سنتری منتری کی ضرورت نہیں ہے میری ایک سیاسی سونچ ہے اس سونچ کو میں عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں زندگی میری کب تک رہے گی واللہ جانتا ہے مگر جب تک اللہ مجھے صحت دے گا مجھے بخید حیات رکھے گا میں یہ کوشش کرتا رہوں گا کامیابی ملے گی نہیں ملے گی یہ تو میرے میری کوشش اور محنت اور اللہ کی ذات کو معلوم مگر کوشش تو کرنا میرا کام ہے ہو سکتا کہ میری زندگی کے بعد جو دوسری نسل آئے گی وہ فائدہ اٹھا لیں چلی اب ہوتا اچھا ہے پارلیمنٹ ہے ہندوستان کی سبسوڑی پنچائت ہے صرف تیویس مسلمان کہیں بتائیے پھر کون سا ریفلیکشن ہے ہماری جمہوریت کا یہ گجرات اتنا بڑا سٹیٹ ہے کہ آخری بار کب جیتا تھا مسلمان پچیس سال پہلے پھر یہ کس کا ذمہ دار کون ہے میں ہوں وہ ایسی ہے مہاراشترہ میں کوئی مسلمان ایم پی نہیں کرناٹا کام ہے کوئی مسلمان ایم پی نہیں یو پی میں نہیں کہیں پر نہیں اور جہاں سے ہم جیت کر آ رہے ہیں اس کانسٹینسیے جیت کر رہے ہیں جہاں پر ہماری آبادی اٹھا لیس میں بیس پرسنٹ ہمارے نام ہیں پچیس پر ہمجید کیا ہے تو کون سا پارٹی کا بڑا کام ہے کہ ایسی صورتحال بنتی ہے انتخابات کے بعد ایک ایسی صورتحال بنتی ہے کہ ان ڈی اے کو بھی کچھ لوگ چاہیے اور ایویو پی اے کو بھی چاہیے وہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ ایسی صاحب اس صورتحال میں ہے کہ وہ جس کے ساتھ چلے جائے اس کے حکومت بن جائے گی کیا کریں گے آپ ارے اس میں اتنا آسان سوال میں کیوں ایسی طاقتوں کا ساتھ دوں گا جو میری مذہبی شناخ کے دشمن ہے جو میرے ہندوستان کے سمیدان میں حقوق دیئے گئے اس کو توڑنا چاہتے ہیں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے نہیں سوال ہی میں ان کے ساتھ جاؤں گا جو اس ملک کی سیکولرزم کو مضبوط کریں گے جو ہمارے حقوق دھم کو دلائیں گے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آٹھ سال یو پی اے کے ساتھ تھے آپ نے کیا دیا بھائی مجھے بتائیے اگر آپ سے وہ یہ کہیں کہ اویسی صاحب آئیے ہمارے ساتھ آپ کے جو شکوے گلے ہیں جو آپ کی شرارت ہے سر شکوے گلے کیا راہول گاندی تیلنگانہ میں میرے حلقے میں چار منار میں ہمارے اببا کی عمارت کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اویسی سی ٹیم ہے بی جے پی کا اور کے سی آر بی ٹیم ہے آپ سی ٹیم سے بات کریں گے آپ سی ٹیم کو اپنے بازو کو اٹھائیں گے معنی جو آپ کے خلاف لڑے گا وہ سی ٹیم ہو گیا اور جو آپ کے پاس آ کر بیڑ گیا تو آپ اس کو بولیں گے کہ تو میرا بچہ ہے یہ نہیں چلنے والا ہے راہول گاندی کو تھوڑا اخلاص تھوڑی ہمیلیٹی اپنی ماں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور راہول گاندی اگر یہ سمجھیں گے کہ جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ سی ٹیم ہے آپ کیا جوجبوش ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے یا حید یا میرے مجھے تو پھر میرے مخالف کے ساتھ ہے بھئی جمہوریت ہے ہم آپ کی خلاف رہیں گے زندگی پر کیا کریں گے آپ کیا کر دیں گے آپ کیا کر سکتے آپ ٹھیک ہے کل آپ طاقت بھی آ جائے گے تو مخالفت کریں گے آپ کی کیا کر لیں گے ہمارا ہمارا جمہوری حق ہے ہم لڑیں گے نہیں میں تو اس صورتحال کی بات کی وجہ سے آپ کی محلی سر اس صورتحال کو اگر چلیے وہ صورتحال آپ یہ جاتی ہے گہر آپ اس صورتحال آنے مجھے لیجیے نا آپ لالی جی ایک سو بیس سیٹت خصی ختم ہو گیا نا ایک سو بیس دو سو بیس نہیں ایک سو بیس لالی جیے چلیے آپ ایک سو بیس آج اپ کے پاس پائنٹالیس ہیں یا فٹیس ہیں اب ایک سو بیس لالی جیے خصہ ختم کیوں ہوئے اسی کیوں کیسی یارا آپ کو آپ ایک سو بیس لالی جیے دیر سو لالی جیے چلیے آپ خود بن جائیے گدی نشینیہ گدی آپک بیٹھ جائیے چلی آپ کچھ نہیں کریں گے آپ کا حال ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں اور ہر عدمی آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیٹ لے ہم ہم سے کہیں گے کہ بھائی جمہوریت میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹ نہیں لیں گے ہاں صوفیزم میں ہوتا ہے یہ جمہوریت میں کیوں ہوگا کہ آپ کے ساتھ آ جائیں آپ کو کیوں مانے ہم آپ کو کیونکہ یہ تو یہ جمہوریت کے اصول کے خلاف ہے نا ہم اپنی لڑی لڑیں گے جمہوری انداز میں اور آگے بڑیں بہت بہت شکریہ ویسی صاحب ناظرین آپ نے ویسی صاحب کو سنا مختلف امور پہ باتچیت کی سیاسی مسائل تھے آئندہ ہم انتخابات سے متعلق اپنے حکمت عملی کا اظہار بھی کیا اور کئی وہ مسائل جو جس جس کے تعلق سے خاص طور پر اقلیتی برادری میں تشویش ہے اس پر بھی اظہار خیال کیا ابھی فیل وقت اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی